ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم ویورز آج ہم جانے لگے ہیں یورپ کے ایسے ملک کی سیر پر جہاں ستر یوروں دے اور اپنا نیم تبدیل کر لیں اس ملک کا نقشہ انسانی بھیپڑوں سے ملتا جلتا ہے یہاں لوگوں کے سر نیم پرندوں کے نام پر ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہاں کی لڑکیاں دنیا کی خوبصورت اور لمبی ترین لڑکیاں مانی جاتی ہیں آئیے اس خوبصورت ملک کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں مزید جانیں ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور محترم ناظرین آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لاتفیا جس کا افیشل نیم ریپبلک آف لاتفیا ہے جسے مقامی زبان میں لاتفیاس ریپبلکا کہا جاتا ہے اس کے نام کا مطلب ہے بہادر مقامی باشندوں کو لاتفیا اور لیو کہا جاتا ہے شمالی یورپ کے آخری کناروں میں واقعہ تین بالٹک ریاستوں میں سے ایک ملک ہے یہ ایسا ملک ہے جہاں آپ بہترین وائل لائف دلکش پہاڑی سلسلے کمواری لکڑیوں کے جنگلات دیکھ سکیں گے یہ ملک ایک ٹریڈنگ کراس روڈ پر واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک مغربی یورپ اور روس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے اس کا دارالحکومت ریگہ ہے ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر پی ریگہ ہے جہاں ملک کی سب سے بڑی بندر گاوی ہیں دارالحکومت کی عبادی چھ لاکھ پنتالیس ہزار تین سو انیس نفوس پر مشتمل ہے ملک کی عبادی کا تقریباً ایک تہائی دارالحکومت ریگہ میں رہتا ہے غیر ملکی سیاہوں کے لیے محلوں کی طرح تاریخی امارات سگلڈہ شہر میں دیکھ سکتے ہیں ملک میں نو شہر اور ایک سو دس منسپلٹیز ہیں اس کی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں اسٹونیا، شمال میں، جنوب میں لتوانیا، مشرق میں روس اور جنوب مشرق میں بیلا روس اور مغرب میں سویڈن کے ساتھ سمندری حدود لگتی ہیں اس کی سرحدوں کی کل لمبائی ایک ہزار تین سو ستر کلو میٹر ہے اس ملک کی سب سے لمبی سرحد لتوینیا کے ساتھ ہے جو پانسو چورتالیس کلو میٹر لمبی ہے اور سب سے چھوٹی سرحد بیلا روس کے ساتھ ایک سو اکسٹھ کلو میٹر لگتی ہے اور ساحل سمندر چار سو اٹھانویں کلو میٹر ہے اس کی قومی زبان لاتوین ہے اس کے علاوہ پچیس شارعہ چار فیصد رشن بھی بولی جاتی ہے پولش، لتوینین، یکرینین بھی عبادی کے لحاظ سے بولی جاتی ہے ملک کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوریت ہے ملک کا موجودہ صدر ریمنڈ سماویس ہے اور ملک کا موجودہ پرائم منسٹر ماریس کیونٹنکس ہے چار مئی انیس سو نوے کو سویت یونین سے ازادی کا اعلان کیا چھ سبتمبر انیس سو اکانوے کو سویت یونین نے اس کی ازادی کو تسلیم کر لیا ویورز اس کے جھنڈے کے دو رنگ اور تین ہوریزنٹل لائن ہے ٹاپ اور باٹم محروم اور سنٹر میں وائٹ ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین جھنڈوں میں شمار ہوتا ہے جو بارہ سو اسی میں بنایا گیا اس ملک کے سربراہ کو زخمی ہونے کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹا گیا اس کے کنارے سرخ ہو گئے اور درمیان سے سفید رہا اسی کو ملک کا پرچم قرار دے دیا گیا اور یہ فلیگ سویت یونین کے قبضے تک استعمال ہوتا رہا ویورز لاتوین لڑکیاں چھبیس سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں اور شادی کی تقریب پر خوب خرچہ کیا جاتا ہے شادی کے بندن سے پہلے ایک خاتون لڑکی کے والد سے اجازت لے لیے جوڑا ایک دوسرے کو رنگ کا توفہ دیتا ہے دلہن سفید گاؤن پہنتی ہے دلہا دلہن رکس کرتے ہیں اور باقی دوست احباب تھانی مون کے لیے فنڈنگ بھی کرتے جاتے ہیں ویڈنگ کے مراحل کے دوران دلہا اور دلہن کے دوست ان کے سروں پر سرخ اور سفید چھت بناتے ہیں دلہن کی چھوٹی بہنوں میں سے ایک پردے سے گزرتی ہے جس کی شادی کا اگلا نمبر ہوتا ہے شادی کے اگلے دن دلہن کی گود میں سب سے چھوٹا بچہ دیا جاتا ہے تاکہ اسے بھی بچے کی خواہش ہو ویورز اس کا سلانہ جی ڈی پی 53.91 ارب ڈالر ہے جو دنیا میں 58.91 نمبر پر شمار ہوتا ہے یہاں کی فیکس آمدنی 27.600 ڈالر یعنی 34.5564 پاکستانی روپے اور 20.23.494 انڈین روپے بنتے ہیں یہاں مزدور کی کم سے کم آمدنی 13.69 ڈالر سلانہ ہے لاتویہ میں 62.2 فیصد لاتوین 25.2 فیصد ریشین 2.2 فیصد بیلاروسین 2.1 فیصد یوکرینین 1.2 فیصد پولش لیتوینین اور روما 0.3 فیصد آباد ہیں لاتویہ کا قررقبہ 64.599 کلومیٹر یعنی 24.938 مربع کلومیٹر ہیں جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 122 نمبر پر شمار ہوتا ہے اس کے 2.340 کلومیٹر رقبے پر پانی ہیں اور یہ ملک امریکی ریاست ورجینیا سے تھوڑا سا بڑا ہے ملک میں 12.000 سے زائد ندین آلے ہیں جن میں سے 17 کی قریب دھریاں ہیں جو صرف 100 کلومیٹر تک ہی لمبے ہیں گوہ، ڈوگوہ، لیلیپ اور وینٹا چار درے ہیں جو لاتویہ سے گزرتے ہوئے پالٹکس مندر میں گر جاتے ہیں اس ملک کا سرکاری مذہب عیسائی لوترن ہے جو ملک میں 19.6 فیصد 15.3 فیصد آرثوڈیکس باقی 64 فیصد لا مذہب ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے ملک میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تداد کم ہے یہاں کی لڑکیاں دنیا بھر میں دراز کامت مشہور ہیں اور مارڈلنگ کی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے لاتویہ میں سب سے زیادہ مقبول کھیل آئس ہاکی اس کے بعد باسکٹ بال ہیں الجانہ سیم جنوبا لاتفین باسکٹ بال سٹار دنیا کی ساتویں لمبی عورت تھی جس کا قد 6 فٹ 11 انچ تہا جس کی وجہ سے سوئیت یونین نے دو اولمپک گولڈ میڈل جیتے تھے والٹرزپ نے دنیا کا پہلا سپائی کیمرہ مینیوکس لاتویہ میں بنایا تھا لاتویہ میں 42 ائرپورٹ ہیں جن میں سے 18 میں رنوے کی سہولت مجود ہے ملک میں ایک ہیلی پورٹ ہے ملک میں 2249 کلومیٹر ریلوے کا نظام بھی ہے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچا ہوا ہے جس کی لمبائی 70192 کلومیٹر ہے یہاں کا موسم معتدل اور سردی ہوتی ہے اور ملک کا ہائیس پوائنٹ گائیزیا کلنس مونٹین ہے جو سطح سمندر سے 312 میٹر بلند ہے لاتویہ کی کل عبادی 19,45,643 افراد پر مشتمل ہے جو دنیا میں 149 نمبر پر شمار ہوتی ہے 2,56,899 تارکین وطن بھی ملک میں عباد ہیں اس ملک کے فی کلومیٹر میں تقریبا 35 افراد رہائش پذیر ہیں پدائش کے وقت لڑکوں کی شرعہ زیادہ ہوتی ہے 25 سال سے 54 سال کی عمر میں لڑکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں یہاں کی اس عمر مردوں کی 70 شریعہ ایک سال اور عورتوں کی 89 شریعہ پانچ سال ہے ملک کی زیادہ تر تجارت اسٹونیا، فنلینڈ، لاتویا، سویڈن اور روس کے ساتھ ہے ملک کی 7 شریعہ 7 فیصد عبادی زراد پیشہ 24 شریعہ 1 فیصد انڈسٹری سے وابستہ ہے 68 شریعہ 1 فیصد سروسے سے وابستہ ہے اس ملک کا امیر ترین شخص آلگیز فیلز ہے جس کی دولت کی مالیت 11 کروڑ 71 لاکھ یورو ہے یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن میں پیٹ، لائم سٹون، ڈولومائٹ، امبر، ہائیڈرو پاور، قابل کاش زمین اور 54 شریعہ 1 فیصد رکبہ گھنے جنگلات پر مشتمل ہیں جسے گرین گولڈ کہا جاتا ہے یہ دنیا کی بہترین لکڑی اوک کا گھر ہے اس کی سلانہ ایکسپورٹ 13.83 ارب ڈالر ہے ملک میں باقی یورپین ممالک کی طرح کھانے کھائے جاتے ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لیمپری کھائی جاتی ہے یہ ایک طرح کی مچھلی ہی ہے اس کی جہلی بھی بنا کر سپلائی کی جاتی ہے بقاعدہ اس کا تہوار بھی منایا جاتا ہے ملک کی سب سے بڑی برامدات خنزیر کا گوشت، دودھ، انڈے، مچھلی، فوڈ ایٹم، لکڑی اور لکڑی کی مصنوعات، میٹل، مشینری اور ٹیکسٹائل ہیں ملک میں ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرع 21.4 فیصد ہے یہاں کی کرنسی یورو ہے یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 5.9 فیصد سلانہ خرچ کرتا ہے لاتویہ تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 5.3 فیصد خرچ کرتا ہے اسی لیے ملک کا لٹریسی ریٹ 99.9 فیصد ہے ویورز اگر اس کی تاریخ پر نظر دھڑائی جائے تو دو ہزار سال قبل مسیح میں لٹوا لوگوں کے اباؤ اجداد بالٹک میں آ کر بسنا شروع ہوئے نامی صدی میں قدیم بالٹس مخصوص قبائلی فرقوں میں بٹنے لگے بالٹک چار بڑے حصوں میں آباد تھا کرونین، لات کلینینز، سیلونین، سیمیگالین اس خطے کو تاریخی طور پر لیٹ لینڈ کہا جاتا تھا اور لوگوں کو لیٹس یا لیٹش پکارا جاتا تھا لاتویا پندرہ سو باسٹھ سے سولہ سو انتیس کے درمیان پولینڈ میں شامل تھا اور سترہ سو اکیس تک سویڈن کے زیرے نگی رہا پھر انیس سو اٹھارہ میں روسی آئے آخر روسی فوج نے انیس سو اکانوے میں لاتویا کو ازاد کر دیا چھ سپتمبر انیس سو اکانوے کو سویز یونین نے اس کی ازادی تسلیم کر لی سترہ سپتمبر انیس سو اکانوے میں قوام متحدہ کی رکنیت ملے یکم میئی دو ہزار چار میں یورپی یونین میں شامل کر لیا گیا اور دو ہزار چودہ میں یورو زون میں شامل ہو گیا ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ہے ٹرائیو رائٹ سائیڈ ہے دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی چینز لاتوین جیکب ڈیویس نے بنائی آرے پر کام کرنے والے کی بیوی نے اپنے شہر کے لیے مضبوط جوڑا بنانے کا آرڈر دیا اس نے جینز کی پینٹ بنا کر دی اور ایسی کامجاب ہوئی باقی سب لباسوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس کے دارالحکومت ریگا میں چار ہزار سے زائی لکڑی کی ہمارتیں ہیں ریس بریڈ تمام مذہبی اور خاندانی رسومات کا لازمی جزو ہے برت ڈے کو کلنگ ریس کہا جاتا ہے یہاں کا مشہور ڈرنگ ریگا بلیک بالسم ہے جو مقامی طور پر سردیوں میں پیا جاتا ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا نامس انگوٹھی لاتفین ثقافت کا حصہ ہے یہ بادشاہ کی طرف سے توفہ ہے خاص طور پر بیرون ملک منتقل ہو جانے والے اپنے ملک کی نشانی کے طور پر پہنتے ہیں لاتویہ کی مشہور بیلٹ لیل ویڈ ہے جو فوق ملبوسات کے اوپر باندی جاتی ہے انٹرنیٹ ڈومین ڈاٹ ال وی ہے ملک کا کارلنگ کورڈ پلس 371 ہے لاتویہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے ساتھویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں ویزا کے بارے میں معلومات لاتویہ شینجن موہدے کا ممبر ہے اگر آپ کے پاس شینجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ بلا روک ٹوک چاہ سکتے ہیں یہ ملک بچے کی پدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا سیٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک رشتے دار کا لاتویہ ہونا ضروری ہے اس شخص کو بھی شہریہ دے دی جاتی ہے جو وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے سینٹیز ٹیکنیکل ماہر اقتصادی ماہر یا کسی کھیل کا مشہور کھلاڑی ہو جو ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے لاتویہ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ یورپین یونین کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں گاؤجہ نیشنل پارک لاتویہ میں سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مقام ہے یورائیدہ میوزیوم اپنی تاریخی ورثے کی وجہ سے بھی دنیا مہر میں مشہور ہے یہ ملک امبر اور زیورات کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ ملک بہت ہی غیرموملی پودوں اور جانوروں کا گھر ہے آپ کو لاتویہ میں فائیو سٹار ہوتل نہیں ملے گے مگر آپ کو آسانی سے شہر کے درمیان ساٹھ یورو کا اور تھوڑا سا ہٹ کے تیس یورو تک بیڈروم مل جائے گا اور اگر آپ یوتھ ہاسٹر رہنا پسند کریں تو مزید سستہ دس سے پندرہ یورو کا سنگر روم مل جائے گا یا پینگ گیس میں تو سب سے سستہ مل جاتا ہے پانچ سے دس یورو میں ہوتلنگ کی معلومات اس ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں دے اجازت ملیں گے پھر کسی نئے ملک کی سہر کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو